ارترل غازی کے نام سے ایک ترک ڈراما پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل ہی یہ ڈراما پاکستان میں اس حد تک مقبول ہو چکا تھا کہ اس کے مددہوں میں وزیراعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے عثمانی روایات کے مطابق ارترل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں میں ہوں ناتیہ سلمان اور بی بیز اردو کی اس پارڈکاسٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے ارترل کون تھے کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دن لکوں میں گم ہو چکا ہے تاریخ کے کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی ٹھوس نشانیاں ایک سکہ اور بازندینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے جو بات تیہ ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناتولیا کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا اور اس کی حکومت اناتولیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد چودویں صدی کے عوائل میں رکھی گئی اور یہ بیسویں صدی میں ختم ہوئی اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے سینتیس سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے مورخ کیرولائن فنکل اپنے کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن ان کی اناتولیا میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ دو صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی یہ وہ علاقہ ہے جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے مورخ سٹینفرڈ جیشو اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بات کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے انہوں نے اسی مشہور روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کے جدہم جد سلمان شاہ تھے جو قائی قبیلے کے سردار تھے اور بارمی صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے دو بیٹے واپس چلے گئے جبکہ ارترل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناتولیا کے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں سلجوک حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناتولیا کے مغربی علاقے میں زمین دے دی جے شاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارترل بارہ سو اسی میں چل بسے اور قبلے کی قیادت ان کے بیٹے اسمان کو مل گئی فنکل لکھتی ہے کہ اسمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارترل یقیناً تاریخی شخصیت ہے اس سکے پر جاری کردہ برائے اسمان ولد ارترل درج ہے فنکل مزید لکھتی ہے کہ اسمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناتولیا میں اپنے آپ کو سلجوک منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے فنکل لکھتی ہے کہ اسمانیوں کا پہلی بار ذکر سن تیرہ سو کے قریب ملتا ہے اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سن تیرہ سو ایک میں بازنطینی فوج کا سامنہ اسمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا یہ لڑائی اس وقت کے قسطنطینیہ اور آج کے استمبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی مورخ کہتے ہیں کہ اسمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطینیہ کے قریب تھا جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انام یقینی تھا مورخ لیزلی پی پیرز نے اپنی کتاب دی ایمپیریل حرم ویمن اینڈ سوورنیٹین دی آٹومن امپائر میں لکھتی ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دروے شیخ عدیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور ان کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمیں بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں عثمان نے جب شیخ عدیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور ان کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے اور اس خواب کے بعد عثمان کی وہ اہلیہ بن گئی فنکر لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں عدیبالی نامی بزرگ موجود تھے اور اس بات کی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی دو بیویوں میں سے ایک تھی کیارولین فنکل لکھتے ہیں کہ جس اناتولیا میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذہب کے لوگ آباد تھے جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازندینی سلطنت تھی اور مشرق میں سلجوک جو اپنے آپ کو رومی سلجوک کہتے تھے تیرہویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوکوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نظرانی دینے پر مجبور ہو گئے تھے ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا فنکل علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی کی تصویر کھینچتے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں غلاموں، درویشوں، راہیبوں پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں سرپرستی کے متلاشی، مسلمان، اسادزہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بیچے ہوئے تھے فنکل لکھتی ہیں کہ اس بت انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی مسیحی راہیبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی سٹینفرڈ جے شو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جب اناتولیا آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آگئے جس پر طاقتور سلجوک حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے جے شو مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیحی حلاق اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے کچھ نے اسلام بھی قبول کیا کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے سوگت کے علاقے میں ارترل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارترل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی اور پھر جسم عثمان کے بیٹے اور ہان نے اضافہ کیا کارولائن فنکل لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر کی کوئی نشانی نہیں بچی اس لیے اس عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے انہوں نے مزید لکھا کہ انیسویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباؤ اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگت میں ارترل کا مزار اثر نو تعمیر کیا امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات جوش کارنی نے میڈل اسٹرن رویوں میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں سوال اٹھایا کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر ڈراما بنانے کے لیے آخر ارترل کا ہی انتخاب کیوں کیا ترک ٹی وی چینل ٹی آر ٹی کی دنیا بھر میں انتہائی کامیاب سیریس تریلیس ارترل ان کے قائی قبیلے کی اناتولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیشرفت پر مبنی ہے جوش کارنی کہتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ تاریخی کردار ارترل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ٹی آر ٹی کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے سن 2018 میں لکھے گئے اس مضمون میں کارنی کہتے ہیں کہ سیریس کے کئی پہلو ترکی میں ہونے والے آئینی ریفرینڈم کے اشتہاروں میں واسے تھے جس سے کوئی شک نہیں رہتا کہ تاریخ اور پاپولر کلچر کو سیاسی فائدے کے لیے اکھٹا کر دیا گیا کارنی مزید کہتے ہیں کہ ایک ایسے کردار کے بارے میں ٹی وی سیریل بنانے میں جسے لوگ نہیں جانتے آسانی یہ ہے کہ اس کو کسی بھی رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ مقبول شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں لوگ پہلے ہی آگاہ ہوتے ہیں